السلام علیکم کیا حال ہے گائز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آئے ہیں راجہ بزار اور ہم آپ کو راجہ بزار کا آج ویو دکھائیں گے یہ سامنے راجہ بزار ہے یہ سامنے بلکل اور ہم بائی پاس کا ایریا دکھاتے ہیں آپ کو اب ہم راجہ بزار کے بلکل سامنے بائی پاس روڈ پر ہیں اور یہ دیکھیں ٹرالی جا رہی ہیں میرے خیال سے یہ گندم کی ہوگی شاید تو یہ دیکھیں آپ یہ ایک چوک بھی لگ رہا ہے اس کو نا بائی پاس چوک اور یہ سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں راجہ بزار ہے اور رشید عباسی ٹریڈر سینٹر سہولیت کیا کیا ہیں راجہ بزار میں بجلی ہے سیوریج ہے کار پارکنگ ہے سکیورٹی کیمرے مسجد سٹریٹ لائٹ سکیورٹی گارڈ مکمل چار دیواری نکد اور آسان اقساد پر دکانیں برائے فروخت تو جن بھائیوں نے ادھر راجہ بزار میں دکانیں خریدنی ہوں یا کچھ بھی خریدنا ہو تو آپ رابطہ کریں اور ادھر ایک سکول ہے آئی لوف دا ایجوکیٹر یہ بہت ہی فیموس اور سب سے اچھا سکول ہے ادھر فروزہ میں تو ہم آگے کی طرف جاتے ہیں آپ کو دکانیں دکھاتے ہیں یہ دکانیں ہیں جی راجہ بزار کی مین تو ابھی راجہ بزار تیار ہو رہا ہے اور ادھر یہ سامنے موڈ سیکل مکینک اور موڈ سیکل کی ورکشاپ ہے میرے خیال سے ادھر موڈ سیکل وغیرہ ٹھیک ہوتے ہیں اور یہ سامنے دکانیں ابھی بن رہی ہیں تو جیسے یہ تعمیر ہوں گی تو ایک وقت آئے گا کہ راجہ بزار اروج پکڑے گا اب ہم راجہ بزار کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ پہلی گلی لگ رہی ہے راجہ بزار کو ادھر بھی دکانیں ہیں اور اس طرف بھی دکانیں ہیں اور یہ سامنے یہ بھی دکانیں ہیں آپ دیکھتے سکتے ہیں کہ راجہ بزار کی جو سڑکیں ہیں وہ کتنی کھولی ہیں تو یہ زبردست لوکیشن ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ چلے گا امید کافی کی جا سکتی ہے اور یہ کیا ہے میرے خیال سے ادھر نہ اندھیری چلنے کی وجہ سے مٹیریل گیر گیا ہے بڑا نقصان ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر کتنا نقصان ہو گیا پوری کی پوری دیوار گیری ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یار اتنا مضبوط یہ کیسے گر سکتا ہے اتنی اندھیری آئی تھی کہ اس دن حسن بھائی یار یہ آپ دیکھیں دیواریں گیری ہوئی ہیں یہ کیسے ہو گیا اندھیری اتنی آئی تھی دیکھیں تو سے یہ کتنا پکا یہ گیری ہے یار میں تو ہیران ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے پوری کی پوری دیوار اتنی مضبوط یار مٹیریل تو انہوں نے اچھا نہیں پہنا ہوا دیکھیں یار مٹیریل یہ چیک کریں جب اپنے علاقے میں توفانی بارشیں ہوئی تھی اور بہت زیاری اندھیری آئی تھی تو اس وقت یہ کنسٹریکشن ابھی شروع ہو رہی تھی تو یہ نیو 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 نا دیوارے بنی تھی تو جب آندھی وغیرہ آئی ہے تو اس سے بہت نقصان ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چیمہ ٹاؤن کے علاقے میں بہت سارے گھر جو ہیں وہ تیس نیس کا شکار ہو گئے تھے اکثر گھروں کی دیوارے ٹوٹ گئی تھی اور کافی زیادہ درخت بھی ٹوٹ گئے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ حبیب ایکری کے سامنے جو درخت تھے ان کا کیا حال ہوا تھا آپ کے سامنے ہی تھے وہ سارے گرے پڑے تھے تو حالانکہ وہ کئی سال پرانے درخت تھے تو یہ تو پھر نیو دیوارے ابھی کھڑی ہوئی تھی تو یہ توفان اور آندھی کی وجہ سے آنے سے یہ سارے بھی بارے تیس نیس کا شکار ہو چکی میں تو یہ حیران ہوں کہ کتنا نقصان ہوا ہوگا اگر یہ کسی غریب بندے کا ہوتا وہ تو مر جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں کم سے کم کم سے کم میں کہتا ہوں یہ کم سے کم نہ کوئی پانچ سے دس لاکھ کا نقصان ہو گیا ہوگا آپ مٹیریل چاہے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیمت بجری کتنا بس اللہ معاف کرے اللہ کسی کو برا وقت نہ دکھائے حسن بھائی دیکھو یار خیر اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں آگے دکھاتے ہیں آپ کو راجہ بزار یہ سامنے راجہ بزار والوں کا دفتر ہے تو ادھر بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ اب ہم راجہ بزار کے بلکل بیچ میں کھڑے ہیں یہ ایک قسم کا چوک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے سڑک ایک یہ دوسری سڑک اور یہ تیسری سڑک اور یہ چوتھی سڑک مطلب یہ ایک قسم کا چوک ہے اور یہ بھائی جا رہے ہیں مجھ سکتے ہیں خیر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راجہ بزار اور رشید عباسی ٹریڈ سینٹر راجہ محمد صلی ایم اے ایم ایسی ایم اے یہ کیوں لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ چیک کراتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے یہ پروپرٹی ڈیلر کا نام ہے راجہ بزار اور رشید عباسی ٹریڈ سینٹر تو ادھر سے آپ ہر معلومات لے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ لگا اس نے یہ کیوں لکھا ہوا ہے ایم اے ایم ایسی ایم ایڈ تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ اتنا پڑا لکھا ہے اور اس سے کیسے بات کرنی ہے یا کیسے گفشپ کرنی ہے حیران کون ہے کہ یہ لکھنے کی کیا ضرورتی چلو خیر اس کی مرضی اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانس فارمر ٹھیک ہے اب یہ ہر گلی میں الگ الگ لگا ہوا ہے وہ دیکھیں سامنے یہ دوسرا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ آگے دیکھ سکتے ہیں میں زوم کرتا ہوں وہ دیکھیں سامنے بلکل تو ادھر الگ گلی میں الگ ٹرانس فارمر مطلب ادھر سہولیات تو بہت زبردست دی ہیں انہوں نے تو یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے یہ کس لئے لکھا ہوا ہے یہاں کے گٹ کو گھارا تو سیبرک کا کوئی نیوان وغیرہ کریں گے یہ ہے میرے خیال سے کھمبہ جو ہے شاید گرنے والا تھا اس کی سپورٹ کے لئے یہ رکھا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کل ٹھوکا ہوا ہے اس میں اور یہ تار جا رہی ہے اور اس کو ایسے اس کے ذریعے تار کو سنبھالا ہوا ہے شاید میری سوچ کی مطابق باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس لئے رکھا ہے اور یہ دیکھیں آپ سامنے کتا آ رہا ہے ان کتوں سے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا یہ لوسی کتے ہیں لیکن گاؤں کے کتوں سے وہ ڈر لگتا ہے اچھا اور گاؤں کے اور شہری کتوں میں بڑا فرق ہے دیکھیں گاؤں کا کتا ہوتا تو میں وہ ادھر بھاگ رہا ہوتا اور یہ شہری کتا ہے اب دیکھنا ڈراتا نکل نکل یہ دیکھیں در پوک ہوتے ہیں اب اس کو بھگاتا دیکھیں میں نکل تو گائز یہ چیز ہوتی ہے ہم راجہ بزار کے بلکل اینڈ میں آ چکے ہیں یہ سامنے ایک دکان تیار ہوئی ہے میرے خیال سے ادھر کچھ ورک شاپ بنے گی اور ادھر پر کام ہوگا وہ سامنے سے کار آ رہی ہے شاید ان لوگوں کی یہ دکان ہو تو ہم کسی سے پتہ کرتے ہیں وہ سامنے میرے خیال سے کام ہو رہا ہے اس سامنے تو ان سے کچھ گبشپ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی سے پتہ کرتے ہیں تو گائز ادھر ایک مزدور اور مصری بیٹھے ہیں تو ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں کہ راجہ بزار میں کچھ دکانیں خالی ہیں بھی یا نہیں تو ان بھائی کے پاس آ چکے ہیں یہ مصری صاحب ہیں تو اسلام علیکم کیا رہا ہے کیا رہا ہے تبیر کیا سی ہے حالان بھائی اچھا بھائی آپ سے یہ معلومات لینی تھی کہ راجہ بزار میں ساری دکانیں بک گئی ہیں ابھی کچھ ہیں کرائی کے لیے ساری ببة ساری بھائی پڑھی ہیں جگہ بھی جگہ بھی صحیح تو اب یہ کام کب سٹاٹ ہو رہا ہے مطلب بزار کب من رہا ہے مطلب کب اس سے سٹاٹ ہو جا ہے یہ بزار کا کوئی انکہ سکتے ہیں جگہ یہ ساری بکی ہوئی ہے مطلب ساری بکی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک ابび باس دکانیں تحر ہوگی ہے س === سٹاٹ ہو جا صحیح صحیح اور ہے آپ یہ راجہ بزار والوں کی بھائی کنڈا لگیا ہوئے اچھا خیر بچ گئے تو نیچے ہی اتر جاتے ہیں چھوٹ لگ جائے دوبارہ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو جگہ بکی ہوئی ہیں تو ان کے جو مالکان ہیں وہ کب سے دکانے بنانا سٹارٹ کر رہے ہیں یہ کوئی پتا ہے آپ کو یہ کوئی نہیں پتا یہ دف سوال بتانے کا اندر بیٹھے ہیں اچھا یہ آپ جو آپ بنا رہے ہیں یہ دکانے بنا رہے ہیں یا راجہ بزار کی سائٹنگ ہم نے معلومات لئی ہے تو بھائی بتا رہے ہیں کہ راجہ بزار میں کوئی ایک بھی دکان خالی نہیں ہے ساری بک چکی ہیں دکانے ہیں جو کرائے کے لئے خالی ہیں تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ کب چڑھیں گی دکانے کرائے پر اور یہ ابھی جگہیں ہیں جو بننے والی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ یہ جلد ہی بن جائیں گی لیکن ایک بات ہے آنے والے دور میں یہ راجہ بزار بہت چلے گا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کھلی سڑکیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ تقریبا مجھے جتنا اندازہ لگتا ہے نا یہ پانچ سال کے اندر یہ راجہ بزار چلے گا ایک جگہ اور ایک سونے کا بڑا فائدہ ہے یہ ریٹ مہنگے ہی ہوتے ہیں نیچے نہیں آتے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی جگہ کا ریٹ گر جائے لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زمینے ہیں یا سونا وغیرہ ہے تو وہ فائد مند ہی رہتے ہیں کبھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا راجہ بزار کے جنوب کی طرف ہیں اور یہ سامنے کا منظر ہے یہ ایک میرے خیال سے ادھر چھوٹا سا گاؤں لگ رہا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آلی شان بنگلہ بنا ہوئے ماشاءاللہ تو اس کے ساتھ ہی یہ دکان جس کے بار میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈیڑھ مرلے میں پوری گھر تیار کر دیا انہوں نے ایسا لگ رہا تھا دکان ہے لیکن یہ ایک گھر ہے لمبائی زیادہ ہے اس کی لیکن جو چڑائی ہے وہ تقریباً ڈیڑھ مرلے کی ہے اور ٹوٹل مجھے لگتا ہے دو مرلے کا ہوگا اب ہم واپسی جا رہے ہیں بائی پاس کی طرف اور یہ پیچھے اس گلی سے آئے تھے ہم اندر داخل ہوئے تھے لیکن اب جو واپس جا رہے ہیں تو اس گلی سے جائیں گے اب ہم سامنے جا رہے ہیں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس طرف بھی دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تعمیر ہو چکی ہیں تو ابھی ادھر خلستر وغیرہ ہوگا اور یہ دکانیں پھر کرائے پر دے دیں گے لیکن وہ سامنے دیکھا جا رہا ہے وہ سامنے اس جگہ پر یہ کچھ دکانیں ہیں جو بنی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزار کچھ نہ کچھ تیار ہے لیکن ابھی دکانیں جو ہیں وہ کرائے پر نہیں چڑھ رہی میرے خیال سے ابھی سوست ہے ادھر کا لیکن آنے والے وقت میں یہ روج پکڑیں گے سیدھا جا رہے تو سامنے کی دائی ہے یہ سیڈ پہ کر دو ابھی چوڑ لگ جاتی ہے ہم آپ کو یہ بتانے والے تھے ہم ادھر جا رہے تھے نا تو کافی دکانیں باندھی ہیں اور ادھر ایک سامنے دکان ہے سنوکر کی یہ کھلی ہوئی ہے ادھر میرے خواہ سے سنوکر کھیلا جا رہا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ بھائی ہیں وہ ان سے ملتے ہوئی ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے گا ٹھیک ہے محمد علیکم اور اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ کتنے دن ہوگی ہے سنوکر کو کب کھولی ہے دکان آپ نے دکان کس کی ہے دکان یہ اباسیوں کی ہے کتنے عرصہ پہلے کھولی ہے کتنے مہینے ہوگی اس مکان کو یہ مجھے بتا رہی ہے صحیح ہے یہ دکان داری سہی جا رہی ہے صحیح ہے پروفیٹ صحیح ہے کتنا کرایا ہے دکان کا دکان کے ساتھ ہزار کی ہے ساتھ ہزار ساتھ ہزار نکل جاتا ہے ایدھر سے شاید میں ایک ہفتہ ہے ایدھر آئی ٹھیک ٹھیک اب یہ جن کی دکان ہیں وہ بھائی ہیں ایدھر ایدھر پیسے آپ ڈیل کر رہے ہیں میں نہیں اچھا ایک سنوکر کھلنے پیسے لے رہے ہیں تیس رو ہے تیس رو ہے ٹھیک اور لوگ آتے ہیں ایدھر کھلنے سنوکر وغیرہ کھلنے آ دیا ٹھیک ٹھیک زیاتر رکش کب ہو رہا ہے یہ رکش نہیں ہوتا نہیں ہوتا مطلب ایدھر مارکٹ جو ہے وہ سلو ہے ایدھر سب دکانوں کا ریٹ یہ ہی ہے ساتھ ہزار یا آپ کی دکان کے ہی ہے سرپ بتا ہے یہ سرپ ہم نہیں بتا ہوں تو گائز ہم نے ان سے پوچھا ہے تو اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ایدھر وہ کچھ اور بتانے دیگے ہیں تو وہ سامنے میرا دوست بیٹھا ہے تھک گیا وہ جاتے رہاں سے باتے ہیں وہ سامنے بائی پاس ہے پہلے ہم اس طرف تھے اس جگہ سے ہم اندر جاتے ہوئے تھے اور اب ہم اس طرف آ سکو ہوں ہم ایدھر ہی ویلوگ سکر اینڈ کرتے ہیں آج ہم نے راجہ بزار مکمل پھیرا تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ بائی بائی چلا رہے